موسیقی آج کی ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں ہوم میٹ جیلی پچاس روپے میں دھیر ساری جیلی تیار کریں میرے طریقے سے چلیں آئے ریسپی کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ایتو فیملی کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کرتے ہیں ٹھیک ٹھاک ہوں گے میں بھی بلکل ٹھیک ہوں تو آج کی ریسپی ہونے جا رہی ہے بڑی زبردست اور بہتی سستی تو ریسپی بتانے سے پہلے آپ سے وہی ہم بس ریکویسٹ ہے اگر ابھی تک آپ نے میرے چین کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلی سے میرے چین کو سبسکرائب کریں لائک کریں اور ساتھی لگے بلائکن کو پریس کر دیں اس سے کیا ہوگا میری ہن نئے آنے والی ویڈیو کو نوٹ میں سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ جائے گا جو بلکل فری ہے تو آج ہم جی گھر میں رکھی ہوئی چیزوں سے بڑی مزدار سی جیلی بنانا بتائیں گے اور بہتی سستے میں پچاس روپے میں آپ تھیر ساری جیلی بنا کر تیار کر لیں گے تو یہاں جی ہم جیلی بنا رہے ہیں کون فلور سے نہ ہمیں اگر اگر کی ضرورت ہے اور نہ ہی جیلیٹن کی اور نہ ہی جیلی پودر کی تو یہاں جی ہمیں کون فلور لیا ہے ٹین ٹیوب� سپون اور آٹھ ٹیوب� سپون ہم نے لیا ہے چینی کا نارمل چینی اور ٹو پنچ لیا ہے ہم نے ٹاتری کا تو یہ بلکل بازار دیسے جیلی بن کر تیار ہوگی اور ہم نے لیے کچھ فوٹ کلر تو یہاں ہم نے چار کلر کی کلر لیے ہم نے لیا ہے ریڈ اور یلو گرین اور بلو تو آپ اپنی مرضی کو اسے بھی کلر کی جیلی بنا سکتے ہیں تو چلیں آئیں جیلی بنانا شروع کرتے ہیں بہتی سستی جیلی بن کر تیار ہوگی بلکل پچاس روپے میں تو یہاں جی ہم نے ڈال دیا ہے پین کے اندر تین گلاس پانی اس کو ابھی ہم نے فلم پہ نہیں رکھا کونڈر پہ ہی رکھا ہوا ہے اس پہ ہم نے ڈال دیا ہے تین گلاس پانی اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے ٹین ٹیبسپون کونڈ فلور آپ کم زیادہ اپنے حساب سے بنا سکتے ہیں اور کسی بھی ڈیزرٹ میں کسی بھی میٹھے میں آپ اس جیلی کو شامل کر سکتے ہیں بلکل پورفیکٹ جیلی جمع گی اور ٹیس بھی اس کا اچھا ہے کیونکہ ہم اس میں ڈال لیں ہیں چینی اور ٹاٹری بلکل بزار والی جیلی کا جو ہے اس کے اندر ٹیسٹ آئے گا آپ کونڈ فلور کو ہم مکس کر لیں گے اچھے سے ہم نے بس کونڈ فلور کو اچھے سے مکس کرنا ہے اس کے بعد ہم نے اس میں ایٹ کر دینی ہے چینی اور ٹاٹری ٹاٹری اور چینی ڈالنے سے ہم بزار کی جو دبے والی جیلی لاتے ہیں تو وہی ٹیسٹ جو آتا ہے رفان جیلی کے اندر جو تھوڑا سا کھٹا تھوڑا سا میٹھا وہی ٹیسٹ آئے گا ہماری جیلی کے اندر اور بلکل پچاس سوپر میں آپ دھیر ساری جیلی بنا کر تیار کر لیں گے ساتھی ہم نے ڈال دی ہے اس کے اندر آٹھ ٹیبل سپون یعنی کہ ایٹ ٹیبل سپون ہم نے ڈال دی ہے چینی ٹو پنچ ڈال دی ہے ہم نے اس کے اندر ٹاٹری اور اس کو اچھے سے ہم مکس کریں گے اور پھر ہم اس کو رکھ دیں گے فلیم کے اوپر تو ہماری جو ہے جیلی بننے تیار ہو جائے گی آپ اس طرح سے بنا کر دھیر ساری بنا سکتے ہیں کسی بھی ڈیزرٹ میں ڈالیں بہت ہی آلہ لکھ آئے گا اس کا اور بلکل جو ہے پگلے گی نہیں بلکل ٹوٹے گی نہیں تو یہاں جی آپ نے مسلسل اس کو چلانا ہے اس بات کا آپ نے خیال رکھنا ہے اگر آپ اس کو نہیں چلائیں گے تو اس میں لنپس بننے شروع جائیں گے تو ہم نے بلکل لنپس نہیں بنانے ہم نے چلاتے رہنا ہے اور جب تک اس میں چھوٹ چھوٹے بوائل نہیں آئیں گے تب تک ہم نے اس کو کوک کرنا ہے جیسے اس میں چھوٹ چھوٹے بوائل آنے لگ جائیں گے تو ہم فلیم کو کر دیں گے بن یہاں دیکھیں ہمارا یہ کون فلوٹ گاڑا ہونا شروع ہو گیا اس میں چینی ڈالی ہے ٹاٹرڈ ڈالی ہے تو اس کی بڑی چیزی خوش ہو آ رہی ہے تو یہاں جی ہم نے اس کو چلاتے ہوئے پکا لیا ہے اور دیکھیں اچھے اچھے اس میں بابلز بھی آنے شروع ہو گئے ہیں بس ہم اس کو دو سے تین منٹ اور پکائیں گے اس کے بعد ہم کر دیں گے فلیم کو بند تو لیجئے کتنی جلدی ہماری جیلی بند کر تیار ہو گئی ہے ہومیٹری چیزوں سے کوئی ہمیں اگر اگری کی ضرورت نہیں پڑی جیلیٹن کی ضرورت نہیں پڑی جیلی پوڈر کی ضرورت نہیں پڑی ہم نے صرف گھر میں ہی رکھے ہوئے سامان سے جیلی بنا کر تیار کرنی ہے تو یہاں جی دیکھیں ہم نے کر دیا ہے فلیم کو بند اور ہماری یہاں جو ہے کون فلوٹ اچھے سے پک گیا اور اس میں جو ہے دیکھیں چھوٹ چھوٹے بوائل آنا شروع ہو گئے بس اسی ٹیم تک ہم نے اس کو اچھے سے پکانا ہے زیادہ ہم نے اس کو گاڑا نہیں کرنا اس بات کا اپنے خیار لگنا ہے بس جیسے اس میں یہ اس طرح سے چھوٹ چھوٹے بوائل آنے شروع ہو جائیں گے اس ٹیم پہ آپ نے بس اس کو اچھے سے مکس کرنا ہے اور پھر آپ نے فلیم کو کر دینا ہے بند تو یہاں اس ٹیم پہ جو ہے اس کی جو کنڈیشن ہے ہمیں ایسے ہی چاہیے ہمیں زیادہ نہ پتلی چاہیے اور نہ زیادہ گاڑی بس جس ٹیم پہ بوائل آنے لگ جائیں گے اس میں چھوٹ چھوٹے اس میں آپ نے دو سے تین منٹ پکانا اس کو اچھے فلیم کو کر دینا ہے بند تو یہاں جی ہم نے کر دیا ہے فلیم کو بند اور اس کو گرم گرم ہی ہم نے کسی بھی برطن میں آپ نے اس کو جو جمان ہے اس میں ڈالتے ہیں برابر سے کونٹیٹی کر لیں آپ یا اگر آپ نے ایک ہی کلر کی بنانی ہے تو آپ ایک کلر کی بنانی ہے تو یہاں میں چار کلر کی بنانی ہے تو میں نے چار جگہ اس کو ٹرانسفر کر لیا ہے اس طریقے سے اب یہاں جی ہم ریڈ جیلی بنا رہے ہیں تو پہلے ہم نے ڈال دیا ہے پینچ آف کلر ریڈ یہ دیکھیں ہم نے ریڈ کلر ڈال ہے اگر آپ نے جو ہے سیم جو ہے سٹوبری جیلی کی وہ لانا ہے تو آپ نے جی جو سٹوبری ایسنس ہوتا ہے وہ ڈال دیں تو سیم وہی خوشبو آئے گی تو یہاں جی ہم نے ریڈ فوڈ کلر ڈالا ہے خوشبو کی ہمیں اتنی ضرورت نہیں کیونکہ ہم نے اس کو ڈالنا ہے کسی بھی ڈیزرٹ میں تو یہاں جی دیکھیں ہماری ریڈ جیلی بن کر تیار ہو گئی آپ اس کو سیٹ کر لیں اچھے سے مکس کر کے تو اسی طرح سے جی میں یلو گرین اور بلو جیلی تیار کروں گی دیکھیں کتنی جو ہے اچھی سی ہماری جیلی بن گئی ہے اب اس کو سیٹ کرنا ہے بس ہم نے اور ہماری جیلی جو ہے بلکل تیار ہو جائے گی استعمال کے لیے تو کتنی سستی گھر کی ہی رکھی ہوئی چیزوں سے ہم جو ہے بہت سے ایسی ریسپی تیار کر سکتے ہیں کہ اگر فرض کریں اگر ہم مارکیٹ نہیں گئے جیلی پورٹر نہیں ہے یا جی لیٹر نہیں ہے تو آپ گھر میں اس طرح سے کون فلور سے جیلی کو تیار کر سکتے ہیں تو یہاں جی ہم نے یہ ریڈ والی جیلی تیار کر لی ہے اس کو اب جو ہے ہم سائیڈ میں رکھ دیں گے اب ہم جی کریں گے یلو جیلی یعنی کہ آپ مینگو جیلی بھی بول سکتے ہیں اس کو تو یہاں جی ہم نے یلو فوٹ کلر ڈالا ہے یعنی کہ زافرانی کلر ڈالا ہے فوٹ کلر اور اس کو بھی اچھے سے اسی طرح سے مکس کر لیں گے تو یہ ہماری یلو جیلی بن کر تیار ہو جائے گی اگر آپ کے پاس اورنج کلر ہے تو آپ اورنج کلر کی بنا لیں جونسہ بھی کلر آپ کو سوٹ کرتا ہے آپ اسی کلر کی جیلی بنا کر تیار کر سکتے ہیں اور یہاں جی میں اپنے تمام یوتیو فیملی سے یہ بات شیئر کرنا چاہتی ہوں کہ میرا وائش ٹائم پورا ہو گیا ہے کمپلیٹ اور میں نے مونٹائز کے نی بھی درخواست دے دی ہے یعنی کہ اپلیکیشن کر دی ہے اس کے اندر وہاں سے بھی مجھے ایک دو دل میں جواب آ جائے گا تو آپ سب کے سپورٹ کا بہت شکریہ اسی طرح نگھت کی ریسپی کے ساتھ جڑے رہے ہیں یہاں جی ہم نے ڈال دیا ہے گرین کلر تو یہ جی ہماری بنانا جیلی گرین کلر والی بن کر تیار ہو گئی ہے دیکھیں کتنی اچھی سے ہماری چار جیلیاں بن کر تیار ہو جائیں گی اور اچھی سے سیٹ بھی ہو جائیں گی ہے تو یہاں جی تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کریں ساتھ ہی جو ہے بیل آئیکن کو لازمی پریس کر دیں اسے کیا ہوگا میری ہنڈ نئے آنے والی ویڈیو آپ کے پاس سب سے پہلے جائے گی اور آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں گے پلکل فری میں تو یہ ہے جو ہے ہم نے گرین جیلی بھی بنا کر تیار کر لی ہے تو یہاں جی ہم جو ہے اپنے جتنے بھی ہمارے جو فرینڈ ہیں ان سب کا بہت دل سے شکر ادا کرتے ہیں کہ جی انہوں نے ہمارا بہت سپورٹ دیا وائش ٹائم کمپلیٹ کرنے میں تو یہاں جی دیکھیں ہم نے بیلو جیلی بھی بنا کر تیار کر لی ہے تو یہ جو بیریز ہوتی ہیں اس کا یہی کلر آتا ہے جیلی کا تو آج ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے فور ٹائپ جو ہے ہوم میڈ جیلی بلکل پچاس روپے میں دیکھیں کتنی دھیر ساری جیلی ہم نے سیٹ کر لیا اب اس کو ہم یہی کونٹر پر چھوڑ دیں گے دس سے پندرہ منٹ اس کے بعد آپ نے اس کو فریج میں رکھنا ہے تو فریج میں رکھ دیں نہیں تو یہ ایسے ہی سیٹ ہو جائیں گی تو میں پندرہ منٹ بعد اس کو رکھ دوں گے فریج میں اس کے بعد آپ کے ساتھ اس کی کٹنگ کر کے دکھائیں گے تو یہاں جی پندرہ منٹ ہو چکے ہیں اور ہم نے اس کو جی فریج میں لگ دیا تھا اس کے بعد ہم نے نکال لیا ہے تو یہ بہت اچھے سے سیٹ ہو گئی ہے یہ دیکھیں بہت اچھے سے سیٹ ہوئی ہے یہ آپ آپ اس کو جس طرح سے بھی اس کے کیوبز بنانے آپ بنا لیں بہت جو ہے مزیدار سی یہ جیلی بن کر تیار ہو گئی ہے اس کے آپ چھوٹے کیوبز بنا لیں تو اس طرح سے جی ہم کٹنگ کر لیں گے اور یہ بچے آپ ایسے ہی بھی کھا سکتے ہیں بچوں کو آپ ایسے بھی دے سکتے ہیں کیونکہ ہم نے اس میں ڈالی ہے چینی تو یہ بلکل میٹھی ہے تو بچے آپ اس طرح سے بھی آپ بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں آپ اس کو سویڈ ڈشن میں ڈال سکتے ہیں آپ کو اسی بھی میٹھی ڈش بنا رہے ہیں اس میں آپ اس کو جو ہے سف کر سکتے ہیں یا اسی طرح سے بھی آپ کسی بھی چھوٹے چھوٹے کف میں بچوں کو بنا کے دے سکتے ہیں تو یہ ہوم میٹ جیلی بن کر تیار ہو گئی ہے دیکھیں بلو جیلی ہماری بن کر تیار ہو گئی ہے بلکل آپ اس کو کسی بھی شربت میں بھی ڈالیں گے تو یہ گھلے گی نہیں بلکل ایسے ہی سیٹ رہے گی اور کھانے میں بھی اس کا ٹیسٹ بہت اچھا آئے گا آپ اس کو ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا اور اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگتی ہے تو فرینڈ اور فیملی میں زیادہ زیادہ شیئر کیجئے گا آپ سب کے سپورٹ کی پیار کی بہت ضرورت ہے ابھی تک آپ لوگوں نے میرا ساتھ دیا ہے اسی طرح سے آگے بھی میرا ساتھ دیجئے گا ضرور تو یہاں جی ہم نے تمام جیلی کو اسی طرح سے چھوچھے رکیوکس میں جو ہے کٹ کر لینا ہے تو یہ ہماری مزیدار سی ہوم میٹ جیلی بن کر تیار ہو گئی ہے بلکل پچاس اوپے میں ہم بزار سے جیلی کے پیکٹ لے کر آتے ہیں بہت مہنگے مہنگے ہوتے ہیں جیلیٹن لاتے ہیں کچھ بھی ہم لاتے ہیں بہت مہنگا پڑ جاتا ہے تو اس طرح سے آپ بنا گئے اپنی ڈیشوں کو مزید خوبصورت بنا سکتے ہیں اور ٹیسٹی بھی تو یہاں دیکھیں اس طرح سے ہم نے اس کو کٹنگ کر لیا اسی طرح سے ہم یلو بھی گرین بھی اس کی بھی اسی طرح سے کٹنگ کر لیں گے تو یہاں جی ہماری دیکھیں جیلی بن کر تیار ہو گئی ہے اس کو ہم نے چھوچوچوک کیوکس میں کٹ کر لیا ہے پچاس بے میں فور ٹائپ جیلی آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے گا تو آپ اس کو کسی بھی ڈیش میں ڈالیں اور اس کا جو ہے آپ مزہ جو ہے دوبالہ کریں اس ریسپی کا تو ہم بھی اس کو بنائیں گے کسٹر کے انڈر ڈالیں گے یا بچے ایسے بھی اس کو کھا سکتے ہیں تو یہاں دیکھیں اب ہم اس کو سرف کر رہے ہیں ڈیش میں اور جب ہم کوئی سویڈ ڈیش بنائیں گے تو ہم اس جیلی کو اس میں جو ہے ایڈ کر لیں گے تو دیکھیں کتنی جلدی تقریباً جو ہے یہ 20 سے 25 منٹ میں جو ہے جیلی بہت اچھے سے سیٹ ہو جاتی ہے اگر آپ نے تھنڈا کرنا ہے تو 20 سے 25 منٹ لگیں گے اگر آپ نے صرف ایسا ہی جو ہے اس کو سیٹ کرنا ہے تو 15 منٹ اناف ہے اس کے اندر 15 منٹ میں آپ کی یہ جیلی بن کر بہت اچھے سے تیار ہو جائے گی بغیر فریج کے اس کو فریج کی بھی ضرورت نہیں کہ لازمی آپ نے اس کو فریج میں رکھیں گے تو یہ سیٹ ہوگی یہ جو ہے کون فلور سے بنی جیلی آپ اپنی ڈیشوں میں اس کو بنا کر ضرورت استعمال کریں تو دیکھیں کتنی کلر فول مزیدار یمی ہماری جیلی بن کر تیار ہو گئی ہے تو اسی طرح سے نگھت کی ریسپی کے ساتھ جڑے رہیں اور زیادہ سے زیادہ میری ریسپی کو شیئر کریں فرینڈ اینڈ فیملی میں تو دیکھیں کتنا چاہے اس کا چار جو ہے کلر جو ہیں بہت خوبصورت لگ رہے ہیں گرین ریڈ جیلو اینڈ بلو تو اس طرح سے ہماری بن کر ہو گئی ہے جیلی ریڈی اور آپ ضرور بتائیں گا کومنٹس میں کہ آپ کو میری ریسپی کیسی لگی اگر میری ریسپی آپ کو اچھی لگے تو فرینڈ اینڈ فیملی میں لازمی آپ نے شیئر کرنی ہے بھولنا نہیں تو چلیں اپنا بہت خیال رکھے گا اور نگھت کی ریسپی کے ساتھ ایسے ہی جڑے رہیے گا اگر میری ریسپی اچھی لگے تو فرینڈ اینڈ فیملی میں لازمی شیئر کیجئے گا اجیلی رہزت دیں مجھے بھی اللہ حافظ